آج ہم مرزا غالب کے جس شیر کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ شیر ہے شب خمارے شوق ساقی رست خیز اندازہ تھا تا محیط بادہ صورت خانہ خمیازہ تھا آپ کو الفاظ بہت مشکل لگ رہے ہوں گے لیکن ابھی جب ہم ان الفاظ کی معنی آپ کو بتائیں گے اور شیر کا مطلب کریں گے تو آپ کو یہ سب کچھ بہت آسان لگنے لگے گا انشاءاللہ شب کہتے ہیں رات کو خمار کہتے ہیں دو معنی یہاں پر ہیں ایک تو نشہ اور دوسرا نشے کے اترنے کے بعد یا نشہ اترتے وقت جو ایک سستی سی شرابی کے جسم پر چھا جاتی ہے اور جو شراب پینے ہی سے دور ہوتی ہے لہٰذا خمار کے معنی ہوئے نشے کا اتار یا شراب کی طلب انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ہینگ اوور جو لوگ شراب سے شوق رکھتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور سمجھتے ہوں گے گو کہ شراب پینے کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن مثال کے طور پر ہمیں یہ کہنا پڑا اب اس شیر میں ایک لفظ ہے تا لیکن تا سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں ساقی ساقی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو شراب دیتا ہے یا دیتی ہے شراب خانے میں رستخیص کہتے ہیں قیامت کو اندازہ اندازہ کا مطلب یہاں پر ہے کی طرح آپ ایسے اس کو سمجھیں گے تو شیر سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی تا کا مطلب ہوتا ہے تک محیط کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اگر بہت بڑے گھیرے میں لے لیا جائے اس کو بادہ بادہ بھی شراب کے جام کو کہہ سکتے ہیں شراب کو بھی کہتے ہیں خانہ اے خمیازہ خانہ گھر کو کہتے ہیں اور خمیازہ کا یہاں جو مطلب ہے جو آپ یہاں لیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا آپ نے سنا ہوگا لوگ اکثر کہتے ہیں تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بلکل بے بس ہو جاؤ گے اور ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں ہاتھ کھڑے کر دی اسے مطلب ہے کہ چونکہ انسان کام ہاتھوں سے کرتا ہے تو اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے آپ اس کو اگر ایسا سمجھے بعض دوستوں نے ہم سے کہا کہ آپ اس قدر عام الفاظ استعمال کرتے ہیں جبکہ لوگوں نے جو شرع کی ہے غالب کی وہ تو بہت مشکل الفاظ ہوتے ہیں تو ہم ان کی خدمت میں یہ ارز کریں گے کہ یہ جو ہمارا چینل ہے یہ ہے ہی اس لیے کہ ہم غالب کو آسان سے آسان ترین الفاظ میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کریں بہرحال یہ بات دوسری ہے اب ہم جو آپ کے لیے اشارہ لے کر آتے ہیں وہ اس میں ظاہر ہے ہماری اپنی کوشش تو ہوتی ہے ہم بعض اسادزہ کی کتابوں سے بھی مدد لیتے ہیں کہ آپ تک کوئی بات غلط نہ پہنچ جائے اچھا لوگ اس کے کہتے ہیں کئی لوگوں نے مختلف اس کے معنی کی ہیں تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ رات کو ساقی کے انتظار کا خمار یہاں خمار سے مطلب ہے یعنی طلب اس شدت سے تھا اور اس درجہ قیامت خیز تھا کہ ساغر میں یعنی بادہ میں بھری ہوئی شراب کے نشان تک انگڑائیوں کا تصویر خانہ بن گیا تھا اب دیکھئے آپ کو کافی یہ مشکل لگ رہا ہوگا کہ مرزا غالب نے کیسی مشکل بات کر دی لیکن ایسا مشکل ہے نہیں بادہ جو ہوتا ہے شراب کا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ یہاں تک ایک پیگ ہے اور یہاں پر دوسرا ہے اور یہاں پر تیسرا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نشانات لگے ہوئے تھے وہ بھی ایک تصویر خانہ ہمیں دکھائی دے رہے تھے اور شراب کے جوش کو انگڑائی سے تشبیح دیئے انہوں نے ایک استاد بے خود دلوی ہیں انہوں نے لکھا کہ انگڑائی میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھ جاتے ہیں اور رستخیض یعنی قیامت میں مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کے مطابق مردے ہاتھ اٹھائے ہوئے قبروں سے برامد ہوں گے تو یہ غالب نے ایک بہتی شاندار ریائت دیئے یہاں پر استعمال کیے جو یقیناً بہتی زیادہ قابل تعریف ہے اور اس سلسلے میں شمس الرحمان فاروقی صاحب فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ شعر میں دو نکتے ہو رہے ہیں پہلا یہ کہ شوق ساکی کے معنی یعنی ساکی کے انتظار کے علاوہ ساکی کا ذوق و شوق بھی ہو سکتے ہیں اب معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ساکی کے انتظار میں نہیں بلکہ ساکی کے ذوق و شوق کے اتار میں قیامت میں تھکن اور بے لفظی کی کیفیت بے لطفی کی کیفیت تھی یعنی ساکی کا ذوق و شوق نشے کی طرح تیز و تن تھا اب رات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کمی ہوئی اور خمار کی صورت پیدا ہوئی یعنی جب نشہ کم ہونے لگتا ہے تو نشہ تو اتر جاتا ہے لیکن وہ جو ایک ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے ہینگ آور کی جو کیفیت ہوتی ہے یعنی سستی یا بے لطفی طبیعت میں ہوتی ہے وہ محسوس ہونے لگی اور یہ اتنا زیادہ اس میں شدت ہوئی کہ ساغر میں جوش کرتی ہوئی شراب بھی جو ایک خاص نقطے تک پہلے اچھل رہی تھی انگلائی کا منظر پیش کر رہی تھی یعنی شراب کا جوش کرنا ذوق شراب نوشی کو بڑھانے کی بجائے کم کر رہا تھا یا یہ کہ پینے والوں کو اس قدر سستی اور بے لطفی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ جوش کرتی ہوئی شراب کو بھی خمار والی انگلائی سمجھ رہے تھے دوسرا نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ انگلائی اور رستخیز کی مناسبت کی طرف جو بے خود دیلوی صاحب نے اشارہ کیا ہے لیکن شراب کی عبال یعنی جوش میں آ کر اٹھنے اور قیامت جس کے لئے رستخیز کا معنی خیز لفظ استعمال کیا گیا ان میں بھی ایک لطیب سی مناسبت تو ہے یعنی شراب کا جوش کرنا اس کا اٹھنا اور اس کا بلند ہونا ہے جب ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا سمندر میں بھی اگر جوش آتا ہے تو اس کی لہریں اٹھتی ہیں اور بلند ہوتی ہیں تو وہ شراب کے جان میں جو شراب اچھل رہی ہے اس کو انہوں نے اسی سے تشبیح دیئے غالب نے اور قیامت کے لئے بھی اٹھنے کا رفظ استعمال کرتے ہیں اور قیامت میں لوگ بھی اٹھتے ہیں اور اپنے اپنی قبروں سے باہر آ جاتے ہیں یعنی ابھی تو خیرہ سا نہیں ہوا لیکن کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو جاتا ہے غالب نے ایک شیر اور بھی اس سے ملتا جلتا کہا ہے بقدرِ ذرف ہے ساقی خمارِ تشنہ کامی بھی جو تُو دریائے میں ہے تم میں خمیازہ ہوں ساحل کا اب سمندر میں چونکہ موجیں اٹھتی ہیں اس لئے خمیازہ ابھی آپ کو بتایا جس میں ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں اس کے اتبار سے بہت مناسب ہے اور میں خانے میں شراب اس کسرز سے تھی یعنی ایسا سمجھ لیں کہ شراب کے دریاء بہ رہے تھے اور اس کی موجیں یعنی شراب کا جوش میں آنا انگڑائی کا منظر پیش کر رہی تھی تو امید ہے کہ یہ شیر اس تشریح کے بعد آپ کی سمجھ میں ضرور آ گیا ہوگا آج کے لئے بس اتنے ہی اب دیجئے اجازت خدا حافظ رب کی پیش کر رہی تھی